اسلام علیکم قائز آپ دیکھ رہے ہیں ٹکٹنگ سسٹم چینل اور آج آپ دیکھیں گے کہ فلائی دبائی میں بوپنگ کیسے ڈالی جاتی ہے یہ آپ کے سامنے فلائی دبائی کا ایک ویب پیج اوپن ہے جس کے اندر یہ یوزر نے میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے اور نیچے میں نے پاسورٹ دیا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے آپ لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ویب پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں فلائنگ فرام لکھنا ہے اگر ون وی ہے تو ون وی آپ نے کرایا اٹھا لینا ہے میں ون وی کر دیتا ہوں ریٹرن ہے تو ریٹرن کر لینا ہے یہاں پہ لکھنا ہے جہاں سے آپ نے جانا ہے سیال کٹ آگے آپ نے سیکٹر دیج دینا ہے جہاں پر آپ نے فلائنگ کرنا ہے میں تو بھوپ دے دیتا ہوں ٹیڈی ویو یہاں پہ آپ نے دے دینا ہے فلائنگ ڈیوٹ ڈیٹ ڈیپارچر ڈیٹ میں دے دیتا ہوں بائیس دسمبر اور ریٹرن ہوگی تو یہاں سے آپ نے ریٹرن کر لینا ہے پرسنجر یہ لکھے ہوئے ہیں پرسنجر ایک سے زیادہ بڑھانا ہے تو یہاں سے بڑھا لینا ہے اور اگر چائل ہے تو یہاں سے انفیٹ ہے تو یہاں سے یہ سے ہم شو فلائٹ کریں گے تو یہ تھوڑا سا لوٹ لینے کے بعد ایک نئی ویب پیج اوپن ہو جائے گی جیسے کہ یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے دائیس طریقہ میں سیٹ سیل کرتا ہوں یہ سیٹ آگی ہے یہ لکھا ہوا ہے پی ٹو چینج یہ فری ٹو چینج اگر آپ یہ لیں گے تو ایک بار آپ فری چینج کر پائیں گے لیکن پیس آف ڈیفرنس ہوگا تو وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا اور یہ جو پرومو پیر ہے یہ سب سے سستہ ہے اور اس کے ساتھ پرومو پیر کے ساتھ سستے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ جو ہے ٹوئنٹی کےجی کا بیگج بھی فری ملتا ہے میں یہ ٹوئنٹی کےجی فری بیگج والا ایک ساتھ کر لوں گا اور یہاں سے یہ کانٹینیو لکھا ہوا ہے اس کو میں کانٹینیو کر دوں گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ آپ نے ٹائٹل میں کر دینا ہے مسٹر میرا نام اگر پاسینجر کا نام جو بھی ہوگا پرسٹ نیم میں لکھ دینا ہے آپ نے زوہیب میس جو بھی ہوگا اگر اس کے تین نام ہوگے تو میڈل نیم میں درمیان والا نام ڈال کے لاسٹ نیم اس کا دے دینا ہے یہاں پہ میں بٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ڈالنا ہے احیاب بی یو ڈیو ٹی سیون ایٹھ سکس ایڈیڑі ڈیڈی ای ایو ڈاٹ سی او ایڈی ایو رہا نیچے آپ نے اپنا فون نمبر دی دینا ہے جو آپ کے آفیس کا فون نمبر ہوگا زیرو فی تی سیون سکس ڈیو زیرو ڈیو ڈیو نائی نیچے آپ نے پھر اپنے موبائل نمبر یہاں پہ یہ کریں کہ پہ پسینجر کا موبائل نمبر دیں یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر دے دینا ہے اور نیچے آپ نے نیشنیلٹی دے دینا ہے پاکستان اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 7 kg بھی اس نے فری دیا ہوئے 20 kg بھی فری ہے آپ نے کانٹینیو کر دینا ہے ایک بات یاد رکھے گا یہ جو فیر آ رہا ہے 27,767 روپیز آ رہا ہے یہ آپ کا ٹوٹل فیر نہیں ہے فلائی دبائی اینڈ پر جا کے اپنے ٹرانزکشن فیسٹ کارتی ہے جو کہ ون وے کا ہوتا ہے 850 اور ریٹرن کا بھی 850 اگر ون وے کریں گے تو جسٹ 850 کٹے گی اور اگر ریٹرن کریں گے تو سترہ سو کٹے گی آپ کا آپ نے ان سب کو نو نو کر دینا ہے یہ جو مائلز ہیں کہ آپ کھانے کے ساتھ ایک ہزار دیں گے میں نے نو کر دیا ہے اس کے بعد یہ ان شونوں سے آپ نے اس کو بھی نو کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کی فلائیٹ جو ہے چیپ رہے اس کو آپ نے دوبارہ کانٹینیو کر دینا ہے آج تھوڑا سا نیٹ سلو ہے جس کی وجہ سے یہ بروزنگ تھوڑی کم کر رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ایک نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے اور کائنڈلی ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں جب بھی آپ فلائیٹ دوبئی یا ایر اریبیا کی بکنگ کریں تو اس کو ساتھ ہی آپ پے نہ کر دیں اس کو پے لیٹر یہ لکھا ہوا ہے پے لیٹر آپ پے لیٹر ہی کریں زیادہ بہتر ہے اگر آپ اس کو آئی ہے تو ریڈ ایکسیپٹ فلائیٹ بھائی ٹرمز این کنڈیشن کلک کر کے کانٹینیو کریں گے تو یہ ٹکٹ جو ہے ڈائریکٹ ایشو ہو جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ یہ ٹکٹ نان چینج بھی آپ نے اس کو پے لیٹر کر دینا ہے میں تو خاطف ہے اس کو پے لیٹر کرتا ہوں پہلے بکنگ بنا کے اپنے کسٹمر کو دکھا کے تو پھر میں اس کو مکمل کرتا ہوں اس کے بعد پے لیٹر کریں گے یہ اس کے بعد آئی ہے ریڈ آل ٹرمز این کنڈیشن کر کے آپ نے اس کو کانٹینیو کر دینا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد جو نیا آپ کا پیج کھلے گا اس کے اندر آپ کا یہ پی این آر کھلا ہوگا نیچے ایمیل ایڈریس جلا ہوگا اس کے بعد جو ٹائم لیمٹ آئے گی ایکسپائریشن ٹائم جو آئے گا وہ آپ کے سامنے یہاں پر سامنے آجے گا کہ آپ کو اس نے کس ٹائم تک ایکسپائر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا آپ پرنٹ آؤٹ لیں گے پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ اپنے کسٹمر کو دکھائیں کہ یہ بھئی آپ کی ٹکٹ ہے یہ آپ کا ٹائم ہے ایف زیٹ 328 آپ کا فلائٹ نمبر سیالکور سے دبائی دبائی سے تبو کیس ٹائم جا رہا ہے کیا اس کو ہم مکمل کر دیں اگر وہ کہیں کہ مکمل کر دیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ستائیس ازاد سات سو سکسی سیمور روپیز لکھا ہوا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹرانزیکشن فیز کب کاٹتے ہیں آپ نے دوبارہ سے ہوم پیج پہ جانا ہے ہوم پیج پہ جانے کے بعد یہ مینج بکنگ لیف سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے بکنگ ریفرنس نمبر دینا ہے جو میں نے ابھی ابھی کافی کیا ہے یہاں پہ آپ نے لاس نیم دے دینا ہے بی یو ڈبل ٹی میں نے لکھا تھا اس کو اپ بٹ لکھا تھا لاس نیم بٹ آئے گا اس کو میں نے فائنڈ بکنگ کیا فائنڈ بکنگ کرنے کے بعد میرے پاس یہ پیج اوپن ہو گیا ویریفکیشن کے لیے دوبارہ فون نمبر مانگ لیا ہے میں یہاں پہ آفیس کا فون نمبر دے دوں گا دینے کے بعد کانٹینیو کروں گا تو پیچھے والے پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ پیچھے والے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ وہی پین آر ڈسپلی ہو گیا ہے اور یہ اوپر پی ناؤ کا بٹن آ رہا ہے اس کو ہم پی ناؤ کرتے ہیں پی ناؤ کرنے کے بعد ایک اور وینڈو اوپن ہوگی جہاں پہ آپ کی وہ یہ دیکھیں اس میں اس نے آٹھ سو پچاس رپیہ فلائد بھئی میں ایڈ کر لیا پہلے ستائیس سو سمتنگ کی تھی اب اٹھائیس آزار چھ سو سترہ رپیہ جو کہ آٹھ سو پچاس رپیہ پلس کر دیا ہے اگر ابھی میرے پاس تھوڑی سی یہ پیمٹ شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ میں ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس سات آزار آٹھ سو چھتالیس رپیہ ہیں اگر میرے پاس یہ اٹھائیس آزار چھ سترہ رپیہ یہاں پہ اماؤنٹ میں ہوتے تو یہ کمپلیٹ پیمٹ کا آپشن آ جانا تھا آپ کے پاس اورنج کلر میں آپ نے جسٹ کمپلیٹ پیمٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی ٹکٹ بن جائے گی اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آپ میرا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہر روز ایسی ویڈیو چڑھاتا رہتا ہوں جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ